پاکستان اور سری لنکا نے دو طرف تجارت کے فروغ اور علاقائی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اپتاک کیا ہے صدر ممنون حسین اور سری لنکا کی صدر مجھری پوٹالہ سے سیمت باران اوان اس صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں ساتھ پنزین کو مزید آل بنانے پر اتفاق ہوا مزید تفصیل محمد نوید اذر سے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان وفود کی سطح پر مزاقرات ہوئے مزاقرات میں پاکستان کے وفود کی قیادت صدر ممنون حسین جبکہ سری لنکا کے وفود کی قیادت صدر مچری پالا سری سینہ نے کی دونوں ملکوں کی طرف سے عراقائی ترکی کے لیے پاون کے فروغ اور فائر تنظیم کو مزید فعال بنانے پر اتفاق کیا گیا صدر ممنون حسین نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی پجارت میں اضافے کے لیے مل کر کام کرنے کی تجویز پوش کی جس پر سری لنکا صدر نے اتفاق کیا صدر ممنون نے خطے خاص طور پر دونوں ملکوں کے درمیان بہری اور فضائی رابطوں میں اضافے تربی زور دیا تاکہ سنت اور تجارت میں دیگر شعبوں میں تاون میں اضافت جا جا سکے سری لنکا کے صدر نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دفاس میں دیگر شعبوں میں بڑھتا ہوا تاون باعث اتمنان ہے اور توپہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تاون فروغتائے گا سری لنکا کے صدر نے پاکستان کی طرف سے سری لنکا کے طلبہ اور افسروں کے لیے تعلیمی اور تربیتی وضائف پر صدر ممکت کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں پر مصورت کا اظہار کرتا ہوئے کہا کہ سری لنکا ان کوشوں میں پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے دونوں رہنمان کی وانن وان ملاقات میں سری لنکا نے کہا کہ پاکستان کی قومی دن کی تقریبات میں شرکت میرے لیے باعث مصورت اور سری لنکا کے آرام کے لیے باعث اعزاز ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا حقیقی بھائی اور دوست تصور کرتے ہیں دونوں رہنمانوں نے اتفاق کیا کہ وہ علاقہ امد اور اس کے احکام ترکی اور آرام کے ہوشالی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ برپور ترابن جاری رکھیں گے سری لنکا کے صدر نے صدر ممنون حسین کو پیرنیا بھی تحفے میں پیش کیے اس سے تعلیٰ روانے صدر آمد پر صدر ممنون حسین نے محضر مہمان کا مرکزی دروازے پر استقبال کیا روایہ کے لیے باعث میں ملبوس بچوں نے انہیں دلدست پر پیش کیے سری لنکا کے صدر مطری طالع سری سینہ تین روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے سری لنکا واپس روانہ ہوئے صدر ممنون حسین نے محضر مہمان کو نور خان ایردیس پر رخصت کیا اس موقع پر وزیر مہمانداری عبدالقاقہ دلوچ اور اعلیٰ کام بھی موجود تھے محمد نگزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد